تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو کہوں گا اسلام علیکم یہاں کی کریم پاستا کی بہت زیادہ ہم نے تعریف سنی تھی تو سوچا کیوں نہ آپ لوگوں سے یہاں کی کریم پاستا کی ریسی پی کو سکھاتے ہیں اس کا ایڈریس ہے نورت کراچی یوپی موڑ سے جب آپ ڈسکو موڑ کی طرف جا رہے ہوں گے تو لیفٹ ہینڈ سائٹ پر فیمیس صدیقی مارکٹ سے تھوڑا پہلے ایش ٹی کے ریسٹورنٹ ہے اس کے ساتھی یہ اسٹال موجود ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے کوکنگ آئل ایڈ کرنا ہے اور جیسی کوکنگ آئل گرم ہو جائے گا تو اس میں آپ نے بوائل چکن ایڈ کر دینا ہے چکن بوائل کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے آپ نے سمپل وائٹ پیپر اور بلیک پیپر میں چکن کو بوائل کرنا ہے اور یہاں پر کیو فارم اس طرح سے ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے مسالے ایڈ کرنا ہے سپائسز میں آپ نے سب سے پہلے سالٹ ایڈ کرنا ہے جو آپ اس پر یہ ٹیسٹ ایڈ کریں گے بلیک پیپر آپ نے ہاف ٹی سپون ایڈ کرنا ہے وائٹ پیپر ہاف ٹی سپون ایڈ کرنا ہے ون ٹی سپون آپ نے ریڈ چلی فلیک ایڈ کرنا ہے سالس ہاتھ یہاں پہ آپ نے چکن پاوڈر ایڈ کرنا ہے جو کہ ون ٹی سپون ہے اور پھر اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے ایک سے دو منٹ کے لیے ساتے کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے نیکس پروسس کرنا ہے ساتے ہونے کے بعد یہاں پہ آپ نے سرکا یعنی وینگر ایڈ کرنا ہے تقریباً ون پوائنٹ فائف ٹی بل سپون سویا ساس یہاں پہ آپ نے ون ٹی بل سپون ایڈ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اچھی طرح سے ایک سے دو منٹ کے لیے آپ نے مکس کرنا ہے یاد رہے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اسے آپ نے کوک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے گرین کیپسکم اور ریڈ کیپسکم ایڈ کر دینا ہے شملہ میچ ہری والی اور لال والی دونوں ایڈ کریں گے ساتھی ساتھ گو بھی ایڈ کرنا ہے یعنی کیابیج کیابیج ایڈ کرنے کے بعد جو ہے یہاں پہ سکرنگ آنین ایڈ کرنا ہے یعنی ہر اپیاس پتہ اس کو اچھی طرح سے پھر آپ نے تین سے چار منٹ کے لیے سوٹے کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ کریم ایڈ کرنا ہے یہ کریم ہوم میڈ ہے آپ اگر ہوم میڈ کریم آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو مارکیٹ والی کریم آپ ایڈ کر سکتے ہیں تقریباً فور ٹو فائف ٹیبل سپون ہوم میڈ کریم یہاں پر ایڈ کر دیا ہے اور پھر ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے ساتھی ساتھ یہاں پہ ہاف کپ وارٹر ایڈ کر دینا ہے اور فلیم کو ہائی کر دینا ہے تاکہ اس کا پانی جلدی ڈرائی ہو سکے کیونکہ بہت زیادہ پانی اس میں ایڈ نہیں کرنا ہے یہ بنانا بہت آسان ہے اور بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے تو اسے آپ لوگوں نے گھر پر ضرور ٹرائی کرنا ہے اور بتانا بھی ہے کہ اس کا ٹیسٹ آپ لوگوں کو کیسے لگا بہت ایزی ہے اسے بنانا ساتھی ساتھ یہاں پہ آپ نے بوائل میکرونی ایڈ کر دینا ہے بوائل میکرونی آپ کو جس طرح کی پسند ہو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے یہ آلیڈی بوائل ہے اس کے بہت زیادہ سے پکانے نہیں ہیں ورنہ یہ اورکھوٹ ہو جائے گا اور پھر کھانے میں مزہ نہیں کرے گا ایک بار پھر اس میں کریم ایڈ کرنا ہے یہاں پر ملک پیٹ کی کریم ایڈ کی گئی ہے تطریباً 2-3 ٹیبل سپون آپ نے یہاں پر کریم ایڈ کرنا ہے اور پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ملک پھر اس کے لیے اور اس طرح سے ہماری بہت ہی زبردست قسم کی کریمی پاسٹا کی رازی بھی تیار ہو چکی ہے یہ تیار ہونے کے بعد آپ نے فائنل پریزنٹیشن کے لیے اس کے اوپر ٹومیٹو کیچپ ایٹ کرنا ہے اور ساتھی ساتھ اوریگینو ہرب کا استعمال کرنا ہے جس کے سیٹیسٹ بہت ہی زیادہ ڈیولپ ہوگا اور بہت زیادہ چینج ہو جائے گا تو گائز امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کو ایک بار پھر میں ایک نیو جگہ لے کر آؤں گا مجھے ججادت اللہ حافظ